مہا یوگی گروہ گورکشنات شود پیٹ میں کھلی شہر واسیوں کے لیے نات پند پر آدھارت لائبریری جس کے سمبت میں مہا یوگی گروہ گورکشنات شود پیٹ کے اپنے درشک کشل نات مشرا نے بتایا کہ گورکشنات شود بہت پہلے بنا ہے اس میں کتابیں آ جگی تھی لیکن لائبریری تیار نہیں تھی میری نیوکتی چار مہینے پہلے ہوئی ہے اور پریاست کر رہے تھے کہ یہ لائبریری شروع ہو اس لائبریری میں نات پند پر آدھارت پستکوں کو مانگویا گیا ہے کیونکہ چھاتروں کو اصناتک وپرا اصناتک میں اس کی پڑھائی کروائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس سمائے لائبریری میں دو ہزار سے زیادہ پستکیں اکٹھے ہو گئی ہیں اور دوسرے چرڑ میں جو دیش وی دیش میں شود ہو رہے ہیں اور جو نات پند پر آدھاری کتابیں ہیں وہ چاہے ہندی میں ہو یا انگریزی میں ہو اس کو بھی مانگوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا اس سمائے لائبریری میں نات پند پر آدھاریت ہزاری پرسات دیویدی کی کتاب گورک سدھان سنگرہ رام لال شیروہستو کی دوارہ لکھت اور گورک درشن نات سمپردائیوہ ساہیت وید پرکاش سوریجا کے دوارہ لکھت گورک واری کی کتابیں سہیت آنے کتابیں ہیں جس کو پڑھ کر چھات نات پند کے بارے میں جان سکے گا انہوں نے کہا ابھی دس سے پندرہ چھات پرتیدین لائبریری میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے پرچار کے لیے لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا لاب اٹھا سکے اس سماندھ میں گورک پون نیوز سے بات کرتے ہوئے مہا یوگی گورک شنات شود پیٹ کے اپنے دیشک کشلنات مشرا نے کہا دیکھیں جو گورک شنات شود پیٹ جو بنا ہے اس میں کتابیں تو آ گئے تھیں بٹھ لائبریری کا اسٹیبلیشمنٹ نہیں تھا تو ہم لوگ ابھی تین چار مہینے پہلے مہینے اکتی ہوئی ہے اس کے بعد یہ پریاست لگاتار کیا جا رہا تھا کہ یہ پرستکالے ایکٹیو ہو جائے بچوں کے لیے اور آمجن کے لیے کھول دیا جائے اس میں ناتپن سے سمبندیت جتنی بھی چیزیں ہمارے بیدیارتیوں کو سبجیکٹ بھی چلتا ہے گیجویشن اور پوش گیجویشن میں اور آمجن کو جو سکتہ بنی رہتی ہے اس کے کیسے اس کو بتایا جاؤں ان کو تو یہ ایک بہت اچھا مادیم تھا اس کے لیے ہم لوگوں نے پریاست کیا اور لسٹ بغیرہ بنی تھی اور جو پستکیں آئیں ہوئی ہیں مہین اس میں کتابیں تو ہمارے پاس دو ہزار سے جادے کٹھا ہو گئی ہے اور جس کو ہم لوگوں نے بیوستر کر دیا جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے اور ایک اگلے دتی چرن میں ہم لوگوں کا پریاست یہ ہے کہ پھر سے ایک دوسری سوچی بھی تیار ہو گئی ہے جو دیش ویدیش میں جو شود ہو رہے ہیں اور جو ناتپند کی کتابیں ہیں انگلیش میڈیم میں ہندی میں بین بھاساؤں میں اس کو بھی ایک کرتیت کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے اور جو دتی چرن میں جو بکس ہیں وہ بھی ایک چلدی ہی ایولیبل ہو جائے گی جو ابھی مکھیتے کتابیں آئی ہیں جو اس سمیں ہیں اس میں ناتھ سمپردائے ہجاری پرساد دیویدی جی جو رہی بہت ایک اچھی کتاب ہے گورک ستھانت سنگرہ راملال شیرواستو جی کے دوارا گورک درشن ناتھ سمپردائے اور ساہیت گیت پرکاز زونیجا جی کی گورک بانی راملال شیرواستو اور انسائکلوپیڈیا آب بودھزم ہندوزم گارڈ اپ دہ گوڈیزرز کا ہے شری ناتھ ستھ تنترمنت ٹوٹکے مہابیر ناتھ سینی کی ہے اور سی ناتھ ستھ پاٹھ یوگی بلاس ناتھ جی کی یہ پرمک کتابیں ہیں ویسے تو کتابیں بہت ہیں اور اس کی لسٹ بھی بن گئی ہے اور ہم لوگا پریہاس ہے کہ وہ اچھا سا ایک ناتھ پندھ پہ جو پشتگالہ ہے کام کرنے لگے اور سب لوگوں کے لیے دجنک ہو جائے ابھی اس کا اناگرال اوفیشلی ہم لوگوں نے دو دن پہلے کرایا ہے اور اور ابھی کل دس پندرے چھات جو آ گئے تھے اور جو کہ یہ کلاسے چلتی ہیں دھیرے دھیرے ایورنیس بڑھے گا اور اس کے ماتب سے جو چھات کو ہم لوگ کریں گے میں ڈاکٹر کشلنات مشرا آگامی لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے 27 اکٹوبر سے مداتا سوچی کے ستیапن کا کار شروع کیا جائے گا جس کے سمبند میں ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے بتایا کہ آگامی لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے 27 اکٹوبر سے مداتا سوچی کے ستیапن کا کار شروع ہونے جا رہا ہے جس میں نئے مداتاوں کو جوڑا جائے گا اور ایسے مداتا ہیں جن کی مرتو ہو چکی ہے ان کا نام کٹا جائے گا جس کا پرگاشن پانچ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک جنوری دوہزار چوبیس کو جو بھی بھارت کا ناغرک ہے وہ 18 ورش کے عمر پرات کر رہا ہے وہ اس مداتا سوچی میں جڑنے کے لیے پات رہے اس لیے ادھک سے ادھک مداتا سوچی میں اپنا نام ضرور جڑوائیں اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے کہا ستائیس اکٹوبر سے ہمارا سنشیت پون رشنڈ کا کارکرم سروح ہونے جا رہا ہے جس میں مداتاوں کو جوڑنے اور جو ایسے مداتا ہیں جو سپٹڈ ہیں کو کٹنے کا کام سروح ہوگا اور یہ فائنل پبلکیشن اس کا پانچ جنوری دوہار چوبیس ہوگا سر جو 18 ورش کے عمر پرات کر لیے ہیں ایک جنوری دوہار چوبیس کو جو بھی بھارت کا ناغرک 18 ورش کی عمر پرات کر رہا ہے وہ سبھی اس مداتا سوچی میں جڑنے ہی تو پاتھ رہے ہیں اور میرا ان سبھی سے اندرود رہے گا سنجے کمار مینا نے 22 اکٹوبر کو مدن موہن مالوی پرودوگی کی وشیدیالے میں آئیوجیت ہونے والے روزگار میلے کی تیاریوں کو لے کر سمباندیت ادھکاریوں کے ساتھ وکاس بھوڑن کے سباگار میں بیٹھک کی جس کے سمباندھ میں سنجے کمار مینا نے بتایا کی 22 اکٹوبر کو مدن موہن مالوی پرودوگی کی وشیدیالے میں روزگار میلے کا آئیوجین کیا جا رہا ہے جس میں مکمن سے بھی بھاگ لیں گے انہی کے دوارہ روزگار میلے کا شبارم کیا جائے گا جس کو لے کر بیٹھک کی جا رہی ہے پچھلی بار پانچ ہزار لوگوں کو روزگار ملا تھا اس بار اس سے دگنا روزگار دینے کا لکش ہے وہیں پر ان کا انٹرویو و جوائننگ لیٹر دیا جائے گا تینٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹر دیا جائے گا پچھلی بار پانچ ہزار لوگوں کو روزگار دیا جائے گا پچھلی بار دینہ بلین بار تینٹیٹیٹر کریں موسیقی اس سامان میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیڈیو سنجے کمار مینا نے کہا دیکھیں 22 تاریخ کو 22 اکٹوبر رویوار کو مانی مکمانتی جی کا سمبابیت پروگرام ہے ایک برہد روزگار میلے کا آئی جن جو مدن مہن مالویر یونیورسٹی ہے وہاں پہ کیا جائے گا ساتھ ہے دس بزے سے اسی کے سمبند میں اور اس کی تیاری کے سمبند میں آج بیٹک بلائے گی جس میں ہم لوگوں کا ٹارگیٹ ہے پچھلی جو روزگار ملا تھا اس سے زیادہ اس بار لوگوں کو روزگار ملے پچھلی بار لطبک پانچ ہزار ایک سو لوگوں کو روزگار ملا تھا اگر آپ روزگار ملا تھا تو اس بار ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگوں سے عادت لوگوں کو یہاں روزگار پدان کر سکیں اس کے لئے لطبک ہنڈریٹ کمپنیز بھی یہاں پہ پارٹسپیٹ کریں گی اور وہیں پہ لوگوں کا انٹیویو کیا جائے گا وہیں پہ ان کو پلیسمنٹ دکھا ہے جنپد میں پرباری دھان خرید ادھکاری وینید سنگھ نے ایک نومبر سے شروع ہونے والی دھان خرید کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ این ایک سی بھون کے سباگار میں پیٹک کی جس کے سمدھ میں پرباری دھان خرید ادھکاری وینید کمار سنگھ نے بتایا کہ دھان خرید کو لے کر پوری تیاری کی جا چکی ہے جس کے لیے ایک سو سنتانوے دھان خرید کیندر بنائے گئے ہیں سبھی دھان خرید کیندر پر کیند پرباریوں کی نیوکتی کی جا چکی ہے ان کو جو عوشہ اپکرڑ ہے وہ دینے کی تیاری چل رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی دھان کیند پرباریوں کے ساتھ بیٹک کی جا رہی ہے سبھی دھان کیند پرباریوں کو نردیشیت کیا گیا ہے کہ کسانوں کے سبھی دھان کو خریدنا ہے جو لچ نردہ ریت ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے اس بار دھان اچھا ہوا ہے اس دھان سے کھٹے ہوئے چاوان کا جو چاوان کو لگھاتیوں تک پہنچا رہا ہے تو جو خرید میں جو دھان ہمیں خریدنا ہے وہ صحیح مانت کا ہونا چاہیے اور میں ڈپی آرمو صاحب کا دہلے پار کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھارت کے خاندنیگم کو اس معاملے کے لیے اور اس کوالٹی کو بتانے کے لیے ہم لوگوں کو عملتر کیا ہے تو ہم چاہے رہے کہ اس چیز کا آپ کو ہمیسا آپ لاب لیں ڈپی آرمو صاحب کو ضرورت کریں تو ہم نے جو ہے جتنے بھی اکرن ہے جتنے بھی نظاریت راجسکار اور مہارسکار کے دورہ نظاریت تقنیقی اکرن ہے وہ یہاں میں ہم نے آپ کے سامنے ڈسپلے کیا ہے جو کی آپ کے پاس ہمیسا ہونے چاہیے اس میں سے دو چیز جو ہے پہلا ہے موسٹر میٹر موسٹر میٹر نمی باپت ینتر جو ہے وہ دیکھنٹ ہونا چاہیے مطلب بھی اس کی میرہاری بی آی ایس کے دورہ میرہاری کیا گیا ہے اور اس کا جو کیلیگریشن ہے کیلیگریشن مطلب یہ ہوا کہ جو نمی نکالے کی پڑھتی ہے بھارہ سرکار اور اس سامن میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے پرباری دھان خرید ادکاری دھان خرید کی ہماری پوری تیاری ہو چکی ہے ایک سو سبتانوے پرچے کے اندر ہمارے یہاں بنائے گئے ہیں اور ان سبھی پر کے اندر بھاریوں کی نیوٹی کی جا چکی ہے ان کو جو آوستک اکرن اور انیسہ مگرید دینی ہوتی ہے وہ کر رہی چل رہی ہے ہماری آج ہمارے دورہ سبھی کے اندر بھاریوں کی کارسالہ ایجت کی گئی جس میں ان کو دھان خرید سمبندی جو بھی ساسنا دیش ہے اور جو بھی نیوٹ پالن کرنا ہے وہ سبھی چیزوں سے ان کو اوگت کرائے جائے گا اور وہ کارسالہ ابھی ہماری نیکسی میں پرارہ موجود کی ہے اس کے اترکت کے اندر بھاریوں کو دیش رہے گا جو ہمارا ساسن کے طرف سے لکش اپ راپ ہوا ہے اس کے انسار پوری دھان خرید کریں کسی بھی پرکار سے کسی بھی کسان کو کوئی سمسیا نہ اوتپن ہو یا کسی کسان کو کسی پرکار کی کوئی سمسیا اوتپن ہوتی اپنا دھان بکرے کرنے میں تو ہمارا ہیلپ لائن نمبر اور کریکین پرکین پروہاریوں کے نمبر دیئے گئے ہیں ہمارے نمبر پر کسی بھی کسی بھی سمیں کانٹیک کر کے کر سکتے ہیں ان کی سسکتہ مصیا کا تدکال ہمارا دھان کیا جائے گا جلے میں پچھلے بار سے 171 کریکین بنائے گئے تھے لیکن تو دھان کی اس بار فصل کی اوتپادکتہ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اس بار بارس اچھی ہوئی ہے اور کہیں بار کی سٹی نہیں ہے پورے جلے میں تو نہ تو بار کی سٹی نہ سوکے گی سٹی تو جو ہمارا انمار ہے کہ دھان کی فصل اس بار اچھی ہوگی پیداوار اچھا ہوگا دلادھکاری کشنا کروڑیش نے نئے گورکپور پر کسانوں کے معاوضے پر کہا کہ معاوضے کے لیے سبھی لیکپالوں کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے اور لوکل پردھان کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی ہے جس میں نردھاریت معاوضہ ہے جس میں پرادھکرار کے بھی ہتھ ہوں ور ریٹ ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں اس سبمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دلادھکاری کشنا کروڑیش نے کہا اس کے لیے سبھی لیکپالوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی ہے اور لوکل پردھان لوگوں سے بھی بات کیا جا رہا ہے جو بیس پوسیبل معاوضہ ہے جس میں پرادھکران کا بھی ہتھ ہو اور پبلک کا بھی ہتھ ہو صدر سانسا ترکیشن نے بھارت سرکار کے دوارہ آپریشن اجائی چلانے کے لیے پی ایم موڈی کو دھنیواد دیا انہوں نے کہا آپریشن اجائی کی وجہ سے میرے گورکپور کے دو چھاتھ اپنے گھر لوٹے ہیں کیونکہ ویدیش منطرالے نے ہماری چٹھی پر دو گورکپور کے چھاتروں کو ہوای جہاد میں بیٹھا کر بھارت پہنچایا جس کی وجہ سے بھارتیوں کی جان بچ پائی ہے کیونکہ وہاں پر بہت بڑا یودھ چل رہا ہے اور لوگوں کی جان بچنا مشکل ہے جس کے لیے پردھان منطری موڈی ویدیش منطرالے کو دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ بھارت سرکار ازرائیل میں پڑھنے والے چھاتروں کو ویشیش جہاد سے بھارت بلا رہی ہے انہوں نے کوویٹ کے سمیں میں بھی یہ کار کر رہے تھے اس سمیں بھی ہزاروں لوگ گورکپور آئے تھے اس سمیں میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روی کشن نے کہا یششوی پردھان منطری موڈی جی کو اور ویدیش منطرالے کو دل سے دھنیواد کیونکہ انہوں نے ہماری چٹھی پر ہمارے پتر پر ہمارے گورکپور کے دو سٹوڈنٹ دو بچوں کو تورنت ہوای جہاز میں بٹھا کے اور ان کی جان بچا لی جو کی وہاں پر بہت ہی بہت ہی بڑا یودھ کہتے ہیں کہ جہاں پر جان بچنا مشکل ہے لوگوں کی اس طرح کے یودھ میں تو میں پردھان منطری جی کو ویدیش منطرالے کو دل سے دھنیواد دیتا ہوں کہ تورنت آپ لوگ بھارت بھارت کے جتنے بھی بھارتی سٹوڈنٹ کو پردھان منطری جی اپنے ویشیج جہاز سے مانگا رہے ہیں دیش میں اور ایک بہت بڑا سندیشہ یہی کیا تھا یششوی پردھان منطری موڈی جی نے اور ویدیش منطرالے نے جب کرونا تھا کوویڈ کے دوران اور وہی چیزیں دوبارہ اور ہی ہمیں گرب ہیں کہ ہم ایسے پردھان منطری جی ہمارے ایسے نیتا کے ابھیواب کے روپ میں جہاں ہمارے بچے ویدیش میں وار زون میں ہو کرونا کووڈ گال میں ہو تورنت نکال کے اپنے دیش میں ہمارے گورکپور میں آگئے تو سمست گورکپور کی جنتہ کی طرف سے میں اپنے یششوی پردھان منطری موڈی جی کو اور ویدیش منطرالے کو دھنیواد دیتا ہوں کہ ہماری چام سے مکتی کے لیے نیجی بسوں کو شہر کے باہر کروانے کے بعد اب آٹو اسٹینڈ کے لیے جگہ چنھت کی گئی ہے گورکنات ریلوے اسٹیشن و آسرن کی اور جانے والے آٹو کو دھرمشالہ سے چلانے کا نرڈے لیا گیا ہے یہاں اسٹینڈ کے لیے جگہ تلاش لی گئی ہے نگر نگم کی مدد سے یاتایات پولیس اس زمین کو سمتل کرائے گی اور اس کے بعد سے آٹو وہیں پہ سنچالیت کیا جائیں گے اس سے گورکنات اور ریلوے اسٹیشن کی اور جانے والے لوگوں کو جام نہیں جھلنا پڑے گا ایڈی جی اکھیل کمار نے اسپی ٹرافک شام دیوبند کے ساتھ دھرمشالہ جا کر نرڈے چھڑ کیا دونوں اثروں نے پیدل ہی بازار میں برمنڈ کیا دھرمشالہ کے پاس خالی جگہ کو آٹو اسٹینڈ کے لئے چنہت کر دیا گیا ہے ایڈی جی نے کھالی پڑی زمین کو ویوستیت کر کے سوچارو ڈھنگ سے ٹرافک سنچالیت کرنے کے لئے نرڈے چید کیا ہے دھرمشالہ کے بعد ابھی شہر میں کچھ اور جگہوں پر بھی اسٹینڈ کی تلاش کی جائے گی اس کے لئے بھی پولیس پرشاہ سن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دیں اس کے پہلے ایڈی جی اکھیل کمار کمیشنر انیل ڈھینگرہ کے ساتھ شہر کی جام کی سب سے بڑی سمسیہ بن رہے پرائیویٹ بسوں کو لے کر نرڈے چھڑ کیے تھے اور سب ہی بسوں کو شہر سے باہر کرنے کا نرڈے لیے تھے اس سمجھ میں ایس پی ٹرافک شاہم دیوبین نے کہا کہ دھرمشالہ کے پاس سڑک پر ہی آٹو کھڑے ہو رہے ہیں جس وجہ سے جام کی سمسیہ ہے انہیں خالی جگہ سے سنچالیت کرنے کا نردیش دیا گیا ہے پولیس نگر نگم سے سمنویں اسٹھاپیت کر آنے جگہوں کو بھی بیوستیت کرے گی کوشش یہی ہے کہ عام لوگوں کو جام کی سمسیہ سے نجات دلائی جا سکے اس سمجھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شاہم دیوبین نے کہا گورکپور مہانگر میں آتیات بیوستہ کو بیہتر و سودھر بنانے کے لئے لگاتار پریاس کیے جا رہے ہیں اس سمجھ میں ایڈی جی جھول سر دوارہ کل دھرم سالہ پر جو ہے کہ برمڑ کیا گیا دھرم سالہ پر ایک آٹو اسٹینڈ بنانے کی بات چل لہی ہے جس میں وہاں پر ایک جمین جو ہے کہ دیکھی گئی ہے ایڈی جی سار دوارہ اس کا نریچھر کیا گیا ہے اور ابھی یہ جمین جو ہے کہ الارٹ تو نہیں ہوئی ہے ابھی اس سمجھ میں آگے وارتا چل لہی ہے اگر وہ جمین الارٹ ہوتی ہے اسٹینڈ کے لئے تو وہاں پر آٹو کا اسٹینڈ بنایا جائے گا جی یہ دیکھئے نگر نگم دوارہ چار آٹو اسٹینڈ پہلے سے ہی اثرائیٹ کیے گئے ہیں جہاں پر پارکنگ کرائی جا رہی ہے اور مہانگر میں چکے دیکھئے سمجھ کے ساتھ دباؤں بڑھ رہا ہے گاڑیاں بڑھ رہے ہیں آٹو بڑھ رہے ہیں اور بھی اسٹینڈ بنانے کے لئے اس سمجھ میں نگر نگم سے اور پشاستان سے بھی وارتہ چل رہی ہے اس پر منہ میں جلد ہی زمین اپلد ہو شودہ ہو یا پھر گھر میں کوئی پر تاریت کرے اسے سہنا نہیں ہے اس کی شکایت پولیس سے کرنی ہی چاہیے مہیلاؤں کی سمجھتیاں کے سمادھان کے لئے دس سو نبے ہیلپ لائن نمبر بھی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبروں ڈائلیکس سو بارہ یا پھر تھانے پر بھی شکایت کر سکتی ہیں پولیس مہیلاؤں کی تدکال مدد کے لئے آگے آئے گی یہ باتیں اس پی کرائیم اندو پربھا سنگھ نے کوتوالی تھانہ چھت کے سرسطی ششو مندر بالکہ انٹر کالیج پر مشن شکتی فیز چار ابھیان کے تحت آئیو جی جاگرکتا کارکرم میں کہیں اس پی کرائیم نے کہا کہ کئی بار آپ کی چپی کی وجہ سے شہدے کا من بڑھتا جاتا ہے اور وہ پھر انہوں نے مہیلاؤں کو بتایا کہ گھر و سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہیلاؤں کو پریشان کرتے ہیں مہیلاؤں اکثر چپ ہو جاتی ہیں جو غلط ہے مہیلاؤں کی سرچہ پولیس کی ذمہ داری ہے اس کے لئے مہیلہ پولیس بھی تینات ہے جو ہر سنبھو مدد کو پہنچتی ہے اس پی کرائیم نے مہیلاؤں پر اس پی کرائیم نے مہیلاؤں اور بالکہوں کو دی انہوں نے ہیلپ لائن نمبر تثہ ویمین پاور لائن دس سو نبھے مہیلاؤں ہیلپ لائن ایک سو اکیسی بھکمنتری ہیلپ لائن دس سو چیتر پولیس آپاد کالین سیوہ ایک سو بارہ چائلڈ ہیلپ لائن دس سو انٹھانوے سواس سیوہ ایک سو دو ایمبولن سیوہ ایک سو آٹھ سائیبر ہیلپ لائن 1930 اور تھانوں کی سیو جی نمبر آدھی نمبروں کی جانکاری دی اس دوران تیواری پور تھانا پرباری سنیتہ سنگھ مہیلہ تھانا پرباری راجکماری شکلہ سہید مشن شکتی ٹیم آدھکاری وکرمچاری موجود رہے ہیلپ لائن اپنی رسلا کی بوجود بھی دو گھنٹے دے رہے ایک دن پہ دو گھنٹے دے رہے کسی کالیگرم کو اور وہ کالیگرم مدیلاؤں سے سمبھا دیتا ہے بچیوں سے سمبھا دیتا ہے ان کی سرکشہ سے سمبھا دیتا ہے سو انہوں سے سمبھا دیتا ہے تو آپ اس ان کی اس سمیہ دینے سے آپ بھی انما لگا سکتے کہ یہ مشن شکتی ان کی دل دیتی اتنی قریب ہے کتنی بڑی طرح کتا ہے ان کی ان کی پردیش کی جو بچیوں نے اس لکشے پہیں سواروں بھی رکھلیں ٹھیک ہے تو ہم سبی کو یہ چیز دنان کرنا ہے کہ جب انچے بڑھے بڑھوں کو آدمی اتنا سمیہ دے رہا ہے ہمارے لیے تو ہم تو اپنی لیے کچھ کل سکتے نا کی ہم اندر سہلہ ہمیں کچھ کرتا ہے کیا کیا ڈالی رکھتا ہے میں ایک سو مہارت رسمان پہ اندر سکتے اندر سکتے ساتھ رویشتہ سرے ساری چیز مہارت پڑھے ہماری طاقت ہوگی ہماری شکری ہوگی تو کبھی ایسا پانک سیچویشن آپ کی پاس آتا ہے کبھی ایسا لگا ہے کہ پانک کچھ آتا ہے تو آپ اس طرح بھی کڑ سکتے ہو اور ڈس میں جیسا ہمارا ہمارا ہیلائن نمبر ہے جس میں آپ اپنے ڈراؤ بن جائے گا ابھی کچھ نہیں پہلے جو میٹو والے چاہا تھا وہ جو ڈراؤ ما تھا اس میں نکل کے آیا پہلے پہلے تو آپ کو ایسا ٹراؤ رکھ نی اپنے اندر اسی سمیہ اس کو نکال لائے شریف کسی بھی چھوٹی بھائی بہنوں کو بھی تو آپ اس کی تراند سوچ نہ دیجی اپنی ماں کو اگر ماں آپ کی ایکشن نہیں لے رہی رہی ماں بھی اس میں کوئی مطلب اور اگر گرن میں لڑکی ہوتی تھی اس کا لہن کو پڑی رکھ جنگر پتا کرکے اگر لڑکی ہوتی تھی تو اس کو اب آرد دیو دا مطلب بڈا پناہ جہاں پر ہمارے رنتوں میں ناری کو شرطی مانا جائے دیوی مانا گیا بھلی اسی پر ہمارے ڈھلی بھلی بھلی دیوی ہے لیکن اس سے جانا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں کتانا آدمی اس کو بھائی لگ جانا آدمی اس کو خیل کرنے سوچنے تو ہمیں آپ کو بچانا تو اس کے لئے جو بھی آپ کو بتا ہوں چیئے کہ ایسے ناجوں کون 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 kون کون 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 تکر那麼 ہو کون کون کن کون یہ آپ کو بچنا ہے نا تو اگر آپ کے پاس دیکھو اگر آپ کو آپ کی سرمشہ سب سے تہلی کون کر سکتا ہے کل کھو گا نا آپ کو ممی کو گڑاؤں گے باپا کو گڑاؤں گے پرسپس آپ کو گڑاؤں گے جسی کو یہ آواز ہوگے تو اس کو آنے پی سمیہ نہیں کر دیکھیں آپ کو اس سمیہ تتکال اس چیز سے دیکھتا ہے تو دیسے دیکھو گے ورش پولیس ادیچک جنپد گورکپور کے نردیشن میں پولیس ادیچک یا تایات دورہ راجگھاٹ تھانا چھت اس تھی ساہب گن منڈی میں درگا پوجہ ودشہرہ کے درشتیگت یا تایات ویوستہ کو سوی ویوستہ ایمان سوچارو روپ سے سنچالیت کرنے ایمان منڈی میں جامنا لگنے کے سمبند میں ویہاپاری بندھوں کے ساتھ میٹنگ کی گئی اور نیرکڑ کے سمبند میں ان سے سجھاؤ لیے گئے تثہ آوشک نشان نردیش دیئے گئے اس دورہ نرشک یا تایات تھانا آدھیش راجگھاٹ ویہاپار منڈل کے پتا دیکاری گڑ وان سبھرانت ناغری گڑ موجود رہے ایمان سبھرانت ناغری گڑ ابھی ریتی سے دو ایک بار دکھنیتا یہ ریتی کو آپ دے دلیں ریتی کبھی چورہاں ہے ایک تک چورتی سی چورہاں ہے اور چاہو تب چیان پر کلو کھیل لے گئے اگر اس کو دیس حساب سے چوہ رہے کو جو ہے بڑا خلتی ہے لکھنکہ میں نسان وہ تو رہے گا وہ تو رہے گا وہ تو رہے گا اس نے سمانم لوگ رہی ہونا سے اس نے پچھے دیسی چیز ہو گئی ہے کہ بہت سی گاری کی کبھیوں کو اٹھو گئی ہے اس نے دلائے گا مارکٹ پانے کے لئے مارکٹ پانے کے لئے چرا لئے گا خوڑت سے ب marriages چرا لئے گا خور سارپ رہے گا اس وحبن بتری چیز ہیں چرہ مرنیقا اس سمجھ میں گوراکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شیام دیو بند نے کہا آج یہ میٹنگ صاحب گنج منڈی میں یہاں پر کی گئی ہے بیاپاری بھائیوں کے ساتھ کی گئی ہے جو بیاپار منڈل کے میمبر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے یہاں پر جو چکی ایریا کنجسٹڈ ہے اور شمائے کے ساتھ یاتا یات اور پبلک بھی بڑھ رہی ہے گاڑیاں بھی بڑھ رہی ہیں تو اس کا کیسے سمجھ دان ہو سکتا ہے جام نہ لگے یاتا یات اس موٹ نہیں چل سکے اس سمجھ میں آج میٹنگ کی گئی ہے کچھ بندوں پر چرچہ ہوئی ہے ہماری بھائیوں نے سجاؤ دیئے ہیں اور کچھ بندوں پر جو ہے کہ ہمارے آنے سے بھی سجاؤ آئے ہیں اس کو ہموں کا مجھ میں لائیں گے اور چار دی نوراتری میں جیل میں ہر بار سے زیادہ اس بار قیدی ورط ہے پہلے دن پندرہ اکٹوبر کو کل آٹھ سو پچاس بندیوں نے ورط رکھا جس میں سے سات سو چور آنوے پرش بندی و چھپن محلہ بندی نے ورط رکھا تھا اس کے علاوہ پانچ مسلم بندی نے پہلے دن نورات کا ورط رکھا تھا اس کے علاوہ تیسرے دن تین سو پچیس و چوتھے دن چار سو پیتالیس بندیوں نے ورط رکھا تھا جیل پرشاسندوارہ بندیوں کے لیے پھلاہار کی ویبستہ کی گئی ہے ان کو دودھ و چینی دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی بندیوں کو بینہ دھرم و جاتی کے بھید بھاؤ پر روک لگاتے ہوئے سبھی کو ورط رکھنے کی انمتی دی گئی ہے ان کو پھلاہار کے ساتھ آلو بھی دیا جا رہا ہے اس سماندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے دلہ کاراگار کے جیلر عرور کمار کشواہ نے کہا اس بار نوراترے میں ہر بار سے زیادہ قیدی برت رکھے ہوئے ہیں پہلے دن پندرہ اکٹوبر کو کل آٹھ سو پچاس بندیوں نے برت رکھا جس میں سے سات سو چورانوے پوروش اور چپن مہیلہ بندی تھے اس میں سے پانچ مسلم بندی بھی پہلے دن نوراتر کے برت رکھے دوسرے دن تین سو پچاس تیسرے دن تین سو پچیس اور چوتھے دن تین سو پہتالیس بندی برت رکھے ہیں اس میں پھلاہار کی بیوستہ کی گئی ہے بندیوں کو دودھ دیا جا رہا ہے اور چینیز دی جا رہی ہے سب ہی بندیوں کی جو برت رکھنے کا ایچھوک ہو بینا کسی دھرم جاتی کے بھید بھاو کے برت رکھنے کی انمت دی گئی ہے ان کو ساسن دوارہ انومن نے سویدھائیں اپلکد کرائی جا رہی ہیں ان کو آلو ہی پولیس ادیچک ڈاکٹر گوھرو گروہر کے ندیشن میں ریزر پولیس لائن اسطیط وائٹ ہاؤس سباگار میں ایس جے پی یو اور ایس ٹی یو کی ماسک سمیچھا ایوام سمننویں بیٹھک پولیس ادیچک اپراد اندو پربھا سنگ کی ادھیشتہ میں سمپن ہوئی سمیچھا بیٹھک میں مہیلہ ایوام بال سورچہ سنگٹھن اترپردیش لکنو دوارہ جاری ایس او پی پاک سو ایکٹ کے باملوں میں سی ڈی بلو سی کے سمچ شد پرتشت ریپورٹنگ کے لیے بال کلیان ادھکاری و اپستیت مونشیگڑ کونی دیشیت کیا گیا بیٹھک میں بال کلیان سمیتی کے ادھیش وندنا سنگھ پرتشہ اسنہالے کاؤنسلر سیما سنگھ چائلڈ ہیلپ لائن ون سٹاپ سینٹر سیف سوسائٹری سے بریجے شتورویدی پر بھاری نریچک تھانا اے ایشتی سبوت کمار اوپ نریچک سنیل کمار گپتہ سہیت تھانا اے ایشتی کے سمس سٹاپ و سبھی تھانوں کے بال کلیان ادھکاری موجود رہے و سبوت کمار گپتہ دیشک достارہ چا ہے کہ کانوم کہہ رہے کہ ایکسن لینا ہے یہ ٹریکس نہیں ہوتا جو ہر نیمی آ پا رہا ہے جس کے دانے اسے میچ کرنے میں جو ہر نیمی آ لانا otroبال ہے یا مرمجھا پیلے میں ان کے ساتھ تکتا ہوں اگر بخشت کے باتے ہیں مجرد ، میرے مرمجھے پرستکت ہیں پرستکت ہوتے ہیں 100% لیکن جو سیف riport ہو رہے ہیں اس کا ڈیٹا پہ ہم اتا کاشتا ہے بھی اس کو تھوڑا سا اپلید کرنے کے لیے اس سامنے میں گوراکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اندو پربھا سنگھ نے کہا ایک ایس ٹیو اور ایس جی پیو بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں سوی ریپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں اور اس میں یہ کوڈنیشن میٹنگ ہے جس میں ہم لوگ دکشا برکتی بالشرم ایسے جو بچی اس میں لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں کیا کاوے کی جا رہی کیسی طرح ان کو یوزنا ہوں سے جوڑا جا رہا ہے اور جو ہماری بیویچک ہے ان کو کس طرح کی پریشانی آ رہی ہیں بیویچ میں میں کوکسو ایکسے شرش کی ہے اس کی وجہ میں چرش کی ہے اور جو ہماری CWC ہے اس کو جو پھرش سیجر شرش آئوگ ملنا چاہیے اس سے چاہے وہ شوگس گنٹے کند ہے فائی آر دیشنا ہے یا پر جو بیل کمنز ہیں یہ آنی چیزیں ہیں تو اس سے جو سامنے سے آئے ہیں اس کے سامنے میں چرچہ کی گئی ساتھی ساتھ جو ہمارے سمپیشن گئے ہیں ان کو کیا سمسیہ آ رہی ہیں اس کے سامنے میں چرچہ کی گئی اور سامنید بیبھاغوں کو اس کے مستان کے لیے نوڈیشت کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے میٹ کی بیبھاغ ہے اس میں بیویچکوں کو بیویچکوں کو سمسیہ آتی ہیں اگر میٹ کو رپورٹ سے اسے نہ لکھی ہو ڈاکٹرز آبان کی نام یا محمدہ ہو اس کے سامنے میں چرچہ ہوئی اور اس میں جو ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے سوشن گیا ہے کہ وہ نام اور نمبر کے ساتھ میں اس میں نبائی نیو کی مورل اور اس طرح سے ایک اچھی میٹنگ کی رہی ہیں شاردی نوراتری میں چلائے جا رہے مشن شکتی ابھیان کے چوتھے چرڑ کے انترگت بیلی پار تھانا پربھاری پرشوتم آنند سنگھ کی ادھیشتہ میں جاگروپتہ کاریکرم کا آئیوجن کیا گیا آپ کو بتاتے مشن شکتی کے چوتھے چرڑ کے ویشیش ابھیان کے تحت مئیلہ سرچھا دل دوارہ تھانا ادھیشتہ کی ادھیشتہ میں فینمن اسکول میں بالکاؤں کو سویم کے ویرودھ ہونے والے اپرادھوں اور اتپیڑن کے توریت روک تھام ہے تو مئیلہ سمبندیت کانونی پراؤدھانوں سرکار دوارہ چلائی جا رہے ویبین یوجناؤ پردیش اور جنپد اسطر پر سنچالیت ویبین ہیلپ لائن نمبر ویمین پاور لائن 1090 مئیلہ ہیلپ لائن نمبر 181 بوکمنتری ہیلپ لائن نمبر 176 پولیس آپاد کالین سیوہ 112 چائلڈ ہیلپ لائن نمبر 1099 سواس سیوہ 102 ایمبولین سیوہ 108 سائیبر ہیلپ لائن نمبر 1930 کے بارے میں وشتر جانکاری دی گئی وزیگ رک کیا گیا اس دوران شیرنی دستے سے مئیلہ کانسٹیبل پوجہ شاہ پریتی سنگھ و کانسٹیبل راجنات یادو اور کانسٹیبل اچھے سہیت ویدیالے کے ادھکاری اور کرمچاری گڑھ موجود رہے اور ایک ٹوٹری نمبر ہے 1930 1930 یہ ٹوٹری نمبر سائیبر ہیلپ لائن نمبر ہے سائیبر اپراد کے قارے میں سبھی لوگ چاندتے ہوں گے اس ٹائم شوشل میڈیا کے بہت سارے اپراد ہو رہا ہے یہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک پانینشل فراد ہے ہی موضوع کری مہینہ شynamک gute اور اس کے پاوٹے چاہی رہے ہی اسے لئے مشان خواستی کا مجھل اس لئے ضروری ہے تو اس لئے محلسہ کتاب بہت دیجا ہوں جب وہ اپنے احنیداروں کو جانے نہیں سمجھے گی اور اس کے پر چاہنے نہیں دیجا اس لئے مشان خواستی کے طرح ہم آپ کو ضروری جان پارے دیں گے تو آپ کے لئے جانا بہت ضروری ہے کچھ ہلکاری نمبر کی بارے میں بتا ہیم اچھا آپ لوگ کو یہ تو بتا ہوگا اس لئے خواستی کا امیتنسی ہلکاری نمبر کیا ہے کیا ہے سب کو بدا ہے کہ اس ہلپرائی نمبر سے کیا ہلپ لی جاتی ہے کسی بھی امیتنسی سیچویشن میں جہاں پولیس کے ضرورت پڑے اور اسے پون جرسے جیسے ہم راستے میں سکتے ہیں اور ایک سوٹا سا ناراست ہے خستو بولو آپ بھی بولو نا خستو بولو آپ بھی بولو سب خستو بولو فرکار فرکار کبھیر خستو بولو دے موسیقی موسیقی